ہمانے میں لڑائی کے لیے حملہ کے لیے تلوار اور دفاع کے لیے ڈھال تو جنگ جو لوگوں کے ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی تو خندق کی جنگ میں مرحب جب خندق پار کر کے آیا تو اس نے کہا ہے گوئی میرے مقابلے میں تو سارے بیٹھ گئے کوئی نہیں کھڑا حضرت علی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ انا لہو میں جاؤں گا میرے نبی جیسی شخصیت علی جیسی شخصیت کو کہہ رہے ہیں بیٹھ جا تجھے پتا ہے یا عمر ہے یعنی تو اس کے ٹکر کا نہیں ہے بیٹھ جا بڑے بڑے نہیں کھڑے ہو رہے تو بچا ہے ابھی اکیس سال تیس سال عمر تھی انہیں کہا کون ہے میرے مقابلے میں پھر سب عمر جیسے شاہ سوار زبیر جیسے تلہ جیسے علی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ انا لہو میں ہوں آپ کو بیٹھ جا یہ عمر ہے پھر اس نے کہا کدھر ہے تمہاری جنت جس میں دعوے کرتے ہو شہید ہوں گے تو جائیں گے تم میں کوئی جنت کا شوقین نہیں ہے پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا علی کھڑے ہو گا یا رسول اللہ انا لہو امام المتقید من کنت مولاہ فعلی مولا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے علیہ السلام بیٹھ جا یہ عمر ہے یا رسول اللہ پہلے تو آپ بیٹھتے رہے جب تیسری دفعہ آپ نے کہا بیٹھ جا کہ اب نہیں بیٹھوں گا عمر بھی ہے تو میں جاؤں گا آپ نے کہا اچھا ہے جل جاؤں پھر آپ نے ان کے لئے دعا کی اب ان کے ایک آدم اناللذی سمتنی امی حیدرا کلیف غابات انکریہ المندرہ اوفیہمی بسائقیل سندرہ یہ شیر پڑھتے ہو جا رہے ہیں میں ہوں جس کا نام اس کی مانے حیدر رکھا ہے حیدر شیر کو کہتے ہیں شیر اس لئے آپ کو حیدر کرار کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا تو آپ کا لقب تھا وہ شیر جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے اور سامنے کسی کو نہ چھوڑے تو جب آپ پہنچے تو آپ بچے سے وہ سو لڑائیاں لڑ چکا تھا تو کہنے لگا کون ہو کہ میں علی ہوں شیرہ تو شپیہ ہوا تھے کہنے لگا علی بن عبد المطلب آپ کے دادے کا نام لیا مطلب کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے علی آپ نے کہا نہیں بن ابی طالب میں ابو طالب کا بیٹا علی کہا رہے بھتیجے تو کہاں سے آ گیا جا جا واپس تجھے مارنا مجھے چنگائی نہیں لگتا یعنی وہ ایسے یقین پر ہے کہ بچے نو تو میں مروڑ دے منا ہے دوسرا قرابت رشتہ نکل آیا کہا نہیں 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 محمد سے کہا کوئی اور آئے انہیں کہا میں ہی تینوں کافی ہیں کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا علی نے کہا پر میں تو تجھے مارنا چاہتا اس کو غصہ چڑ گیا اس نے آ کے جو اتر کے وار کیا تو حضرت علی نے ڈھال پہ روکا وہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈھال کا ڈھال کا تصور کیا ہے اس پر یہ سارا واقعہ مجھے یاد ہے کہ دشمن کے وار کو ڈھال پہ روکا جاتا تھا تو پھر اس میں جس کا دعاو پہلے لگ جاتا ہو تو اس نے دو تین وار کیے حضرت علی نے ڈھال پہ روکے پھر اس نے ایک زور سے وار کیا تو اس نے ڈھال کو توڑ دیا اور کندے پہ آ کے تلوار لگی اور کندہ زخمی ہو گیا اب حیدر کرار بنا پلٹ کے حملہ کرنے والا زخمی شیر زیادہ غصے میں آتا ہے حضرت علی نے جو پلٹ کو اس پہ وار کیا تو اس نے ڈھال آگے گی تو علی کی تلوار نے ڈھال کو توڑا اور کندے پر لگی اس کی بھی کندے پر لگ کے بس طاقت ختم ہو گئی لیکن کرار کی تلوار ڈھال کو توڑا کندے کو توڑا اور پوری باڈی کو چیر کے دو حصوں میں ٹھینٹ تو اس کی لاش پہ پاؤں رکھ کر یہ ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا پجاری بدņا پہنید ڈھال کوڑا اور پس ڈھال کی کوڑا ہے tilم توڑا ہوں shoot ڈھال کو پھوٹا ہوں موسیقی